ہیلو فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو اینا در ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرکی کے سٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں کہ ہم ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ سٹیڈی کی کیا پرچنٹیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویزا چینل میرا نام ہے سعید لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے قوالیٹی آف ایجوکیشن کی اگر آپ کیو ایس ٹاپ یونیورسٹیز رینکنگ دیکھیں 2019 کی تو اس میں ترکی کی تقریباً دس یونیورسٹیز ہیں جو اس رینکنگ میں آئی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ترکی میں قوالیٹی آف ایجوکیشن کافی اچھی ہے تو نیکسٹ آتا ہے سیکنڈ چیز ہے ایکسچینج پروگرام اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ کا سی جی پی ای 3.5 ہے پر نیچے ہے تو آپ ایزیلی یو ایس کینیڈا آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں اپنے کریڈیٹ آز ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کچھ سمیسٹر ترکیش یونیورسٹی میں آرہی کمپلیٹ کر لیے ہیں تو آپ باقی کی اپنی ڈگری کے پروگرام اور سمیسٹر جو ہیں وہ آپ یو ایس کینیڈا اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں یا یورپ میں جرمنی میں یا فنلینڈ میں میں کئی بھی آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں سو دوستو نمبر تین پہ آتا ہے سکولرشپ اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ ہیں تو اور آپ نے ماسٹر یا پی ایچ ڈی میں ڈمیشن لیا ہے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ سکولرشپ بھی مل سکتی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ بلکل فری پڑھیں گے آپ کو کچھ بھی پی نہیں کرنا پڑے گا انٹرم آفیس آپ کو فیس بلکل بھی پی نہیں کرنی پڑے گی بس آپ کو خالی اپنی اکاموڈیشن کا منیج کرنا ہے یہ سکولرشپ آپ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں تورکیش یونیورسٹیز میں اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے علاوہ گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں جو سٹوڈنٹ کو سکولرشپ دیتے ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے تو بھی ٹاک سکولرشپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے انڈرگریجویٹ پروگرام میں بھی اپلائی کیا ہے ایون دو آپ سکولرشپ کے علیجیبل ہیں آپ سکولرشپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا پریوییس جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ سٹڈی کا وہ دیکھ کے آپ کو کتنے پرسنٹ سکولرشپ پہ لوگ کرتی ہے دوستو چوتھے نمبر پہ پہ آتا ہے کلچر یعنی ملٹی کلچر وہاں آپ کی کلاس میں کافی کنٹریز کے آپ کو سٹوڈنٹ ملیں گے جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے ترکیز میں پڑھنے آئے ہوئے ہیں اس سے آپ ڈیفرنٹ کلچر کے بارے میں سیکھیں گے نمبر پانچ پہ آتا ہے لیکس ایکسپینسیو اگر آپ ترکیش یونیورسٹی کی فیس کا کمپیریزن کریں دوسری کنٹریز کے ساتھ تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے ترکیش یونیورسٹیز کی فیس بہت زیادہ کم ہیں اور آپ کو سکالرشپ کی بھی کافی اپرچونٹیز ملتی ہیں تو ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا آپ کو آفر لیٹر مل گیا انکنڈیشنل تو آپ ویزا کیسے اپلائی کریں ترکیش ویزا آپ ترکیش امبیسی میں اپلائی کر سکتے ہیں جس کی فیس ہے ٹو فیفٹی یو ایس ڈالر جو کے نان ریفنڈیبل ہے دیٹس مین کہ اگر آپ کا ویزا رفیوز بھی ہوتا ہے تو فیس ریفنڈیبل نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے اس میں آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے انکنڈیشنل آفر لیٹر چاہیے آپ کے سپانسر کی تری منس کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ترکی کے سٹوڈنٹ ویزا کی ریشو کافی اچھی ہے اور اس کا پروسیسنگ ٹائم سکس ٹو ایٹ ویکس ہے اور آپ وہاں جا کے کام بھی کر سکتے ہیں جب آپ وہاں جائیں گے آپ کو ترکی کا ریزیڈنس پرمنٹ ملے گا that's mean کہ آپ وہاں پہ جتنی دیر رہیں گے اس دوران اگر آپ شینین ویزا اپلائی کرنا چاہیں یا کسی اور کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہیں تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اور definitely اگر آپ وہاں سے شینین یا کسی اور کنٹری کا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوں گے as compared to آپ کے جو ہوم کنٹری ہے thank you very much for watching the video kindly میرے یوٹیوب چینل کو subscribe کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکے